مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علاقے میں تاعون پھیلا ہو وہاں سے بھاگو مت بھاگو مت بھئی سب میں پھیلا ہے نا صبر کرو اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگنا اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگنا غلط لیکن فرمایا کہ اس علاقے میں جاؤ بھی مت آپ کو پتا ہے کسی علاقے میں تاعون پھیلا ہوئے تو شریعت آپ کو وہاں سفر کر کے جانے سے بھئی خامخم اعزمائش اپنے اوپر مت ڈالو سمجھ رہے ہو بات اسی سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ کوئی بیمار ہے ٹی بی ہے ٹی بی کے جراسیم بھی پھیلتے ہیں جہاں نبی نے یہ فرمایا کہ جراسیم پھیلتے ہیں وہاں نبی نے یہ بھی فرمایا کہ نہیں پھیلتے دونوں طرح کی حدیثیں ہیں اب بعض علماء تو یعنی ایک طالبین جب یہ حدیث پڑھتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ ایک طرف حدیث میں آرہا ہے کہ جراسیم نہیں پھیلتے دوسری طرف حدیث میں آرہا ہے کہ پھیلتے ہیں تو یہ حقیقت کیا ہے یہ حقیقت وہی ہے جو میں اتنی دیر سے بیان میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ حدیث میں آتا ہے بیماریوں میں تعدی نہیں ہے تعدی کا مطلب ایک دوسرے سے لگنا حدیث میں کیا آتا ہے کہ بیماریاں ایک دوسرے سے نہیں لگتی یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی اب آپ کہیں گے تو بالکل میڈیکل سائنس کے خلاف ہے نا تحقیق کے خلاف بیماریاں تو لگتی ہیں دوسری حدیث میں آتا ہے فر من المجذومی فرارک من الاسد جس کو جزام کی بیماری ہو اس کے قریب بولو نا بھائی مچ جاؤ ایسے دور بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو اس حدیث میں نبی نے اقرار کیا کہ جزام کی بیماری لگے گی تب ہی تو بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے تب ہی تو بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مانتے تھے کہ بیماری لگتی ہے مگر آپ نے جو حکم دیا بیماریاں نہیں لگتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں کس پر اعتماد کرو اللہ پر اعتماد اور توقل کرو جزام جیسا مرض جس سے بہت زیادہ خطرہ لگنے کا اس سے احتیاط کر لو ہر بیماری کے بارے میں ذرا سا کوئی چھیک آگئی ذرا سا کوئی زکام ہو گیا اور یہ فرض کر لیا کہ لگے گی اس میں کس پر کرو اللہ پر توقل اب توقل کا تقاضی یہ ہے کہ جس گھر میں بیماری ہے اس گھر کے افراد بیمار کو چھوڑ کے مت بھاگیں لیکن اس گھر میں خامخواہ میں جانے کی کوشش نورمل آدمی مت کرے کیونکہ اس گھر کے افراد بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے کل آپ پر بھی بیماری آ سکتی ہے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بیماری نہیں لگتی یہ والی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہو اس وقت تک بیماری نہیں لگتی بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا بعض چیزیں ایسی اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا بشرتے کہ میں چاہوں نہیں چاہوں گا تو نہیں ہوگا تو بیماریاں لگنے میں نہ لگنے کا ریشو زیادہ ہے لگنے کا ریشو کم ہے ٹی بی کا مریض کسی گھر میں ہو دس افراد رہتے ہوں سو خاندانوں پر تجربہ کر کے دیکھیں سو فیملیز ہوں ہر فیملی میں ایک ٹی بی کو مریض کو چھوڑیں تو سو فیملیز میں سے ایک فیملی شاید متاثر ہو اور اس ایک فیملی کا بھی ایک یا دو فرد متاثر ہوں گے نو فیملیاں اس بیماری سے بولو نا بھائی محفوظ رہیں گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری لگنے کا جو ریشو ہے وہ نہ لگنے سے بہت کم ہے تو جب اتنا کم ریشو ہے تو اس میں وہمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ چاہے گا تو لگا دے گا نہیں چاہے گا تو گلے ملو ٹی بی کے مریض سے کچھ نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ ہمارے پڑوس میں خاتون رہا کرتی تھی ان کے بھائی کو ٹی بی تھی یہ واقعہ ہوگا بیس پچیس سال پرانا میں بلکل چھوڑا بچہ تھا اس وقت ٹی بی کا یہ علاج دریافت بھی نہیں ہوا تھا جو ابھی چند سال پہلے ہوا ہے ٹی بی کا مریض بچارہ گھل گھل کے مر جاتا تھا وہ خاتون ان کا بھائی تھا کمارا وہ خاتون انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے گھر میں رکھا اور اتنی خطرناک ٹی بی تھی وہ بچارہ دبلہ ہو ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا میں جب ان کے گھر جاتا ہمارے پڑوس میں تو مجھے بحشت ہوتی تھی اس کو دیکھ کے وہ کھانستا تھا مجھے ڈھر لگتا تھا کہ کہیں لگنا جائے مجھے لیکن وہ بڑی بہن کیا کرتی تھی اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھا کے واش روم لے کے جانا نوالے بنا بنا کے اس کو لقمیں کھلانا بیس پچیس سال ہو گئے وہ خاتون اس وقت اتنی ایجٹ تھی اب تک زندہ ہیں ان کا بھائی مر گیا تھا تھوڑے دنوں میں ڈاکٹر تو کہے گا کہ ٹی بی لگتی ہے مگر شریعت سے بھی کچھ پوچھ لیا کرو شریعت کیا کہے گی کہ بھائی ایسے موقع بہن ایسے موقع پر اپنے بھائی کو چھوڑ کے مت بھاگے اور یہ سمجھے کہ ٹی بی نہیں لگتی کیا ہو گیا دو اس کو اس کی قدر کرو نہیں لگی اس کو اور اس گھر کے کسی فرد کو بھی نہیں لگی نہ پڑوسی میں کسی کو لگی کتنی خطرناک ٹی بھی میں سو دفعہ گیا ہوں گا ان کے گھر اگرچہ میں پتلی گلی سے واپس آیا لیکن گھوم کے گیا تو نہ وہاں سے مجھے بھی نہیں لگی آپ کے سامنے بیٹھوں الحمدللہ کئی سال ہو گئے مائیکل جیکسن کی طرح وہمی بنو گے تو باگل ہو جاؤ گے اس لیے اتنا زیادہ مسلط کرنے کی چندہ ضرورت بولو بھائی ہاں جس کو ٹی بی ہو وہ خود احتیاط کرے دوسروں کا توقل دوسروں کے توقل کا امتحان نہ لے کہ میں وہ ٹی بی کا مریض آ رہا ہے آپ کے موں میں آ کے کھانس رہا ہے گلے مل رہا ہے آپ سے اور کہہ رہے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اللہ پہ کتنا توقل ہے تو کسی اور کے توقل کو آزمانے کی اجازت نہیں ہے آپ کے بچوں کو چگن پاکس نکلا ہے بچوں کو گھر میں رکھیں پڑوسیوں کے گھر میں نہ بھیجیں آئی بات سمجھ میں لیکن خود بھی گھر سے مت بھاگیں نہ کسی دوسرے بچے کو نانی کیاں بھیجیں وہ نہیں دہی رہو کوئی بات نہیں لگیا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماریاں نہیں لگتی مطلب حدیث کا سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفی نہیں کر رہے ہیں تلیلے کہ ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا ہے اب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی صحابی آئے ارز کیا کہ یا رسول اللہ نبی نے فرمایا لا عدوہ بیماریاں نہیں لگتی ان صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ میرا ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے کو بھی ہو جاتی ہے آپ تو فرما رہے ہیں کہ نہیں لگتی تو یہ اونٹ کو کہاں سے لگ گئی نبی نے فرمایا فمن اجرب الاول پہلے کو کہاں سے لگی ہے پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی کیا مطلب جیسے پہلے اونٹ کو خارش اللہ نے اپنی مردی سے لگا دی نا اور اس میں تم رکاوٹ نہیں بن سکے اللہ چاہے گا تو دوسرے اونٹ کو بھی اپنی مردی سے لگا دے گا چاہے اسی کے جراسیم لے کے لگائے یا کہیں اور سے جراسیم لگا دے کیا مطلب اس بارے میں وہمی مت بنو وہمی مت بنو ٹھیک ہے ویکسینیشن کر لیں آپ خارش کی احتیاط کر لیں آپ اور مزید اونٹ اس میں لاکے چھوڑنے کی کوشش نہ کریں لیکن نقصان اس کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو کوئی بیمار ہوتا ہے نا کہتے ہیں یار میں اس کے گھر گیا تھا نا وہاں سے لگی ہے یہ کس پہ ڈال دیا یہ کھاتا اس پہ ڈال دیا وہ پہلی بیمار ہے اوپر سے اس کو یہ احساس کم تری کہ میری وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اس میں نسبت ہمیں کس کی طرف کرنی ہے اللہ کی طرف کیونکہ ایسا سبب ہے جو ضعیف ہے طاقتور سبب نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جہاں یہ سبب ہوگا تو نتیجہ نکلے گا بلکہ ہزاروں جگہ پہ سبب پایا جاتا ہے نتیجہ ایک آدھ جگہ پہ نکلتا ہے ایک آدھ جگہ پہ نتیجہ نکلتا ہے اس لیے اس سبب کو زیادہ فریق کرنے کی ہمیں شریعت میں اجازت بولو بھائی نہیں زیادہ پروٹوکول دینے کی اس کو تو ہم تو دیکھتے ہیں یہاں اگر ہمارے ملک میں یعنی اگر یہ حقیقت میں ذکام اتنا تیجی سے لگتا نا تو ہم سب یہاں بیٹھ کے چھی کرے ہوتے ہیں کیونکہ وضو خانے پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں ایسے تھوکتے ہیں نمازی بھائی کوشش ہوتی ہے سامنے والے کے موں بے لگے جا کے کیونکہ نشانہ پکا نہیں ہے تو وہ نیچے جا کے لگتا ہے تو کہاں کس کو ذکام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ ذکام کے مریض کو خود احتیاط بہرحال کرنی چاہیے اگر وہ ہمارے حضرت کو جب ذکام ہوتا تھا جماس سے نماز نہیں پڑھتے تھے گھر میں نماز پڑھتے تھے مسجد میں آنا چھوڑ دیتے تھے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیماری لگے گی اگر اس وجہ سے بھی تو بھی ٹھیک ہے لیکن اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ ذکام کے مریض سے ساتھ والے کو گھن آتی جب نہ بار بڑھنا سڑکتا ہے اپنی تو ساتھ والے کو گھن آتی کیا کر رہا ہے بھئی گھر میں جا گیا تو ایسی کوئی بیماری ہو جس سے دوسرے کو گھن آتی ہو تو پھر شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ نماز گھر پر پڑھیں دوسرے کو تکلیف نہ دیں سمجھ گئے تو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا حفاظی ٹیکوں والا بھی پولیوں کے قطروں والا بھی سارے مسائل حل ہو گیا آپ پلائیں پولیوں کے قطرے بھی اپنی ذمہ داری پہ پلائیں حفاظی ٹیکیں بھی لگائیں جس کے نہیں لگے تو اس پہ ترس کھانے کی کوشش نہ کریں بلکہ یوں سمجھے کہ جیسے سلاہودی نیوبی کے کچھ بھی نہیں لگا تھا اور وہ سلاہودی نیوبی بن گیا تھا تو شاید ان کے بچے مستقبل میں سلاہودی نیوبی بن جائے اور پھر بھی زیادہ پریشن میں نے جانوروں پر بڑے تجربے کی ہیں یہ جو دیسی بکرے ہوتے ہیں نا ریورڈ سے آپ خریدیں گاؤں سے لائیں ان کو کوئی ویکسینیشن کوئی ٹیکہ نہیں لگا ہوتے یہ بڑے فٹ فٹ ہوتے ہیں میرے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ فٹ کی گریل لگی بھی ہے یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ بلکہ اٹھارہ فٹ لمبائی ہے اس کی یہ مدرسے میں پیچھے آپ دیکھیں آگے جا کے اٹھارہ فٹ کی یہاں میں نے بکرے پالے ہیں بکریاں پالی ہیں ہمارے ایک دوست کو بھی شوق تھا وہ بکرے لاکے رکھے اور روزانہ کے حساب سے صبح و شام ان بکروں کے ویکسینیشن ہو رہی ہے ٹیکے لگ رہے ہیں اور ہر دوسرے دن بعد جنازہ ہو رہا ہے کسی نہ کسی بکرے کا آج میرا فلاں بکرہ دارے فانی سے کوچھ کر گیا آج میں نے فلاں کے مجھے بھی گوشت بھیشتے تھے کبھی کبار آج میں نے کہا یہ گوشت کہہ رہے ہیں وہ جو نہیں تھا وہ لمبا والا وہ کٹ دیا میں نے کہا کیوں کٹ دیا بھائی میں نے کہا روزانہ آپ ٹیکے لگا رہے ہو اور ہماری بکری اور بکرا وہاں کھڑا واہ ہے اس کو ٹیکے نہیں لگ رہے اور وہاں سے بیماری بھی ٹرانسفر نہیں ہو رہی حیرت کی بات یہ بھی تو ریپورٹ ہے نا آپ ڈاکٹروں کی ریپورٹوں پر ایمان لاتے ہو تو یہ بھی تو ریپورٹ ہی پیش کر رہا ہوں بھائی میں یہ مشاہدے والی ریپورٹ ہے پنجرہ دیکھ لو یہاں جا کے یقین آ جائے گا کچھ بھی نہیں ہے ابھی کچھ نہیں ہے اس میں اس کی ایک وجہ ہے ابھی کیوں نہیں ہے وقت نہیں ہے میرے پاس دوبارہ لا کے جانور ڈالوں گا کوئی مرا ورا نہیں ہے اس میں الحمدللہ اس پنجرے میں کوئی مرا ہے آج تک باوجود ان کے بگرے مر رہے ہو تو کھاؤ بھی دیسی چیزیں جانور بھی دیسی پالو گاؤں دہاتوں سے جو چرنے والے جانور ہیں جو قدرتی طریقے سے بڑے ہوئے ہوں وہی چیزیں کھاؤ وہی چیزیں اور لائف اسٹائل بھی کون سا رکھو بھائی وہی والے رکھو تو یہ ٹیکے ٹھوکنے کی ضرورت نہیں آئے گی اچھا کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بڑی دینجرس ہیں اگر ان بیماری کا خطرہ ہو تو اس کا ٹیکہ لگا لینا چاہیے میں نے بتایا جیسے آپ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو پھیلتی تو ہیں مگر خطرناک نہیں ہوتی وہ اپنا ٹائم پورا کر کے چلی جاتی ہیں ان کی ویکسینیشن مت کراؤ جیسے چکن پاکس اور خسرا لوگ کیا کرتے ہیں چکن پاکس پھیل رہے ہیں تو بچوں کو ٹیکے لگوا لیتے ہیں چکن پاکس کے نہ لگاؤ کیونکہ جیسے چکن پاکس بچوں کے نکلتا ہے تو زندگی میں ایک ہی بار نکلتا ہے اس کو بھرپور طریقے سے نکلنے دو کیونکہ جو قدرت کے کام ہے نا اس میں ٹانگ اڑاؤ گے تو گڑڑ ہوگی خسرا بیماری ہے بچوں کی سب بچوں کو نکلتا ہے اس کو ٹیکے لگا کے روکنے کی کوشش مت کرو ڈاکٹر آج تو کہہ رہے ہیں کہ خسرے کا ٹیکہ لگایا تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کل ان کی تحقیق بدل جائے تو خسرا تو صدیوں سے بچوں کو نکلتا چلا آرہا ہے اور خسرا تو ایسی بیماری ہے اچھی بیماری ہے یہ تو بھرپور طریقے سے نکل کے ختم ہو جائے یہ زیادہ اچھا ہے آپ کو بتا ہے کہ ہندو مذہب کے بعض فرقوں میں خسرا اور چکن پاکس کی عبادت ہوتی ہے نہیں آری میرے خالے بات ان بیماریوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں برکت والی بیماری ہے سمجھتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے اس کے فائدے دیکھیں تو خسرا نکل آیا بچوں کو تو اس کو تو ایسی دماؤں کھلاو کہ اور نکلے تاکہ نکل کے ایک دفعہ ختم ہو جائے چکن بو جسم خود علاج کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے اے یاری میرے خالے بات اپنے بارے میں بھی ایک چھوٹی سی ریپورٹ پیش کر دوں چھوٹی سی ریپورٹ میں نے ہیپٹائٹس بی ایسی یا اے کے کبھی ٹی کے نہیں لگائے میں نے ایک دفعہ بلڈ ٹیس کروایا تو ڈاکٹر نے مجھے ریپورٹ پیش کی کہ آپ کو ہیپٹائٹس ہے پتہ نہیں بی ایسی ہے بہت خطرناک تو میں ہیپٹائٹس سے تو نہیں مرا لیکن میں اس ریپورٹ سے قریب تھا کہ دارہ فانی سے کوچھ کر جاؤں تو میں نے کہا پھر فرض کرنے لگا کہ بھائی اگر مجھے ہے تو اب کیا ہوگا تو مر جاؤں گا نا زیادہ زیادہ تو انسان جیسے خوش رہنے کے لیے کوشش کرتا ہے نا کچھ مقدمے میں تو میں نے کہا مر جائیں گے تو کیا ہوگا مر جائیں گے ٹھیک ہے تو وسیعت کوئی چیز تو نہیں میرے ذمہ باقی پھر میں اپنے نفس کو تسلی دے رہا ہوں اچھا ہے توبہ کا اللہ نے ٹائم دے دیا ہے بھائی اور اللہ سے گڑڑاؤ توبہ ٹائپ کرو جو کسی کے لین دینے پورا کرو یہ میں سوچ رہا ہوں اور بتا نہیں رہا گھر میں کسی کو گھر میں کسی کو بتا نہیں رہا کون بتاتا ہے بھائی بچوں کو یتیم ہونے والے ہو پھر اللہ کے شکرے ریپورٹ ہی آئی کہ وہ ہیپٹائٹس سی ہوا تھا مگر باڈی نے اس کے خلاف لڑکے اس پہ قابو بولو بھائی کر لیا وہ خود ہی ہو گیا اس کا فائدہ ڈاکٹر نے بتایا اللہ نظر سے بچائے اس کا فائدہ ڈاکٹر نے بتایا اب آپ کو مرتے دم تک ہیپٹائٹس نہیں ہو سکتا انشاءاللہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ باڈی نے خود اس کے خلاف فائٹ لڑی ہے قدرتی طریقے سے علاج ہوئے اس کا نہیں ہاری بات تو میں یہ یہ بتانے کے لیے کہ جب قدرتی طریقے سے باڈی خود فائٹ کرتی ہے وہ کس کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے گفت ہوتا ہے تو جانوروں کو بھی خود ہی فائٹ کرنے دو بچوں کو بھی حد تل امکان خود ہی لڑنے دو چیکن پاکس کے خلاف میں ہیپٹائٹس کے خلاف تو لڑنے کا نہیں کہہ رہا وہ تو ہماری باڈی لڑ کے قابو پڑ لیا آپ کی باڈی نہیں لڑے تو آپ مر جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر کسی علاقے میں ہیپٹائٹس پھیلا ہوئے تو لگا لیں ٹھیک کا اپنی ذمہ داری پہ میں تو قائل نہیں ہوں پھیلا ہوئے میں اس معاملے میں نہیں لگاتا ٹھیک ہے بھی یہ نہیں لگاتا ہوں اللہ ہی بہتر ہے احتیاط کرے آدمی کھانے پینے میں گند بلا نہ کھائے اور استعمال شدہ سنجھ نہ لگائے بلیڈ جو نائی زیادہ تر یہ ہو رہا ہے یہ جو نائی لوگ ہیں نا ایڈریسر یہ جو بلیڈ استعمال کرتے ہیں یہ ایک ہی بلیڈ دس دس قسم کے لوگوں پر استعمال کرتے ہیں تو بلڈ کے ذریعے ہیپٹائٹس کے جراسیم منتقل ہوتے ہیں پھر یہ اس کو دھوتے نہیں ہیں صفائی نہیں رکھتے اس کی تو مجھے جہاں تک ڈاکٹروں سے یہ بات پتا چلی ہے یہ سب سے زیادہ بلیڈ کے ذریعے ہیپٹائٹس پھیل رہا ہے یہ جو ہیڈریسر ہے نا جب آپ کے سر پہ اس لئے ٹنڈ کراؤ ہی نہیں احتیاط میں تو یہ گدی پہ جب بلیڈ لگاتے ہیں تو یہ بلیڈیں سال میں کم از کم دس بیس ہزار آدمیوں کی گدیوں پہ لگ چکی ہوتی ہیں دس بیس ہزار میں کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے اب یہ دھوتے نہیں ہیں شریعت میں صفائی کا تو حکم ہے نا صفائی سترائی ہو تو بہت حساس ہے اسلام اس بارے میں دھوتے نہیں ہیں اب دھویں گے نہیں اور وہ ہی بلیڈ سب کے لگاتے رہیں گے ظاہر ہے پھر اس سے بیماری پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اللہ پر اعتماد کریں اللہ پر توقل کریں وہمی بننے کی چندہ ضرورت بولو بھائی نہیں ہے اس سے حسی خسی ہندگی موسیقی